بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو شٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سابق فاسٹ بولر شعب اکتر کا کہنا ہے کہ اگر محمد آمیر ڈراپ ہو سکتے ہیں تو پھر حسن علی بھی باہر بیٹھ سکتے ہیں لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شعب اکتر کا کہنا تھا کہ محمد آمیر کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بڑا بولر بننا ہے یا نہیں آمیر کو اپنی سپیڈ بڑھانا پڑے گی اور اپنا پہلے والا جذبہ جوش واپس لانا ہوگا ابھی ان کی عمر ہے اور ان کے پاس وقت بھی ہے ٹیم سے ڈراپ ہونا ایک اچھا سیٹ بیک ہے اور انہیں اس چیز کو ایک اچھے موقع کے طور پر لینا چاہیے تاکہ وہ پہلے جیسے محمد آمیر بن کا ٹیم میں کم بیک کریں حسن علی سے مطالق پوچھے گئے سوال پر راولپنڈی ایکسپریس کا کہنا تھا کہ جس طرح محمد آمیر کو ڈراپ کیا گیا ہے اگر حسن علی بھی زیادہ امدہ کارکردگی نہیں دکھائے گا تو اس کے بارے میں بھی ایسا سوچا جا سکتا ہے موجودہ کرکٹ میں ایک فاسٹ بولر سے کم پرفارمنس کی توقع نہیں ہوتی اگر مین بولر وکٹے نہیں لے گا اور ٹیم کو نہیں جتوائے گا تو پھر ریزلٹ اچھا نہیں آتا اور سب پر پریشر پڑتا ہے اچھی کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سپیڈ برقرار رہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں اضافہ ہوتا رہے اسٹریلیا کے خلاف محمد آباس کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے اسپیڈر سٹار شیو بختر نے کہا کہ محمد آباس ایک بہت بڑے سمارٹ فاسٹ بولر ہیں اس نے اس تاثر کو ختم کر دیا کہ سلو پچیز پر کم پیس کے ساتھ وکٹے نہیں لی جا سکتی وہ چار بالز بیٹسمن کو کھلاتا ہے اور ایک بال ایسی پھینکتا ہے جو بلے باس کے لیے کھیلنا بہت مشکل ہوتی ہے اچھی کنڈیشنز میں وہ پاکستانی جیت میں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتا ہے اس کو مزید اوپر جانا چاہیے میری نیک تمنہیں اس کے ساتھ ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کیا آپ شیئے بختر کی باس سے متفق ہیں اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ آنے والی نیوز اپ ڈیٹ سے باقبر رہیں